بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو 2022 سال کے آج دسمبر کی آخری تاریخ ہے اس کا آج اختتام ہے اور جاتے جاتے 2022 ہمیں کیا دے کر گیا اور کیا ہم سے لے کر گیا اس میں تو کیا کچھ کہہ سکتے ہیں لے کر تو زیادہ جاتے ہیں سال کوئی نہ کوئی اپنے پیارے ساتھ ہمارے جو لے جاتے ہیں ہر سال کوئی نہ کوئی ہمارا اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور دینے کی جہاں بات آئے تو وہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سال بھی اللہ تعالی نے بہت کچھ نصیب میں لکھا اور بہت کچھ ملا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر آئے اور جو دینے کی بات ہے اور کیا کچھ دیا ہے جاتے جاتے یہ مجھے تو ایک یہ گنجہ سار دے کے جا رہا ہے دوہ دار بائیس اس سے پہلے میں کبھی سال کے اینڈ میں ایسے نہیں ٹکلا ہوئے تھا جیسے جاتے جاتے ہیں مجھے ٹکلا کروانا پڑ گیا اس میں تو آپ سنائیں آپ کو دوہ دار بائیس جو ہے نا آپ کا اس کا تجربہ کیسا رہا دوہ دار بائیس سال میں آپ کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑا یا پھر کیا کیا تجربے آپ نے کیے کیا کیا آپ نے بزنسز سٹارٹ کیے اس میں آپ کا لوس ہوا یا فیدہ ہوا آپ ضرور بتائیے گا یہ دوہ دار بائیس آپ کے لیے کیسا رہا اوورال اگر دیکھا جائے پاکستان میں تو پاکستان میں جو ہماری غریب کمیونٹی ہے ان کے لیے تو بہت برا رہا دوہ دار بائیس کا سال ہر جو ہے نا صبح سو کے اٹھتا ہے غریب تو دیکھتا ہے تو کبھی دال کی قیمت جو ہے انکریز ہوئی ہوتی ہے اور کبھی آٹے کی اور کبھی جو ہے چاول کی کبھی آئیل کی پکنگ آئیل کی یا اس طرح گئی کی تو دوہ دار بائیس کے سال غریب کے لیے تو بہت مشکل ترین رہا اور پاکستان میں سیاسی جو ہے اس میں آل چل بھی بہت زیادہ رہی دوہ دار بائیس کا سال بھی سیاسدانوں کے لیے بالخصوص پیٹی آئی کے لیے خاصا مسکلات کا جو ہے نا سال رہا تو پریل سے لے کر اب تک جو ہے پیٹی آئی میں کے لیے وہ بھی خاصی مشکلات دوہ دار بائیس نے پیدا کی اور اس کے بعد سیاسی نکت ہے نظر سے دیکھا جائے تو پیٹی آئی کو بہت نقصان ہوئے دوہ دار بائیس میں اور امید ہے اور دعا ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ترقی تا فرما ہے جس طرح سے ہم ایٹمی پاور ملک ہیں نیوکلل پاور ہمارے پاس ہے اس طرح سے ہمارے بازو مضبوط نہیں ہیں اور ہمارے بازو کو کھوکلہ کرنے والے بھی ہمارے پاکستانی خود دیا ہیں کیونکہ ہمارے سیاسدان یہ سوچ کر سیاست میں نہیں آتے کہ ہم لوگ غریبوں کی مدد کریں گے یا ان کے لیے کچھ ایسے قوانین بنائیں گے جس سے غریب کو اچھی صحت ملے گی اچھی تعلیم ملے گی اور اس کی صحت خیال رکھا جائے گا غریب کو تعلیم جو مساوات کی بنیاد پر دی جائے گی یعنی کہ جیسے عمران خان نے ایک نصاب کا اعلان کیا تھا کہ یکم سے لے کر سوری پرپ پرپ سے لے کر یعنی کہ پہلی کلاس سے لے کر جس سے ہم کچھی پہلی کہتے ہیں سراکی میں وہاں سے لے کر اور اس کے بعد مدل تک اور پھر اس کونوں نے ایف اے تک لے کے جانا تھا کہ ایک تعلیم ہوگی یہاں پر یعنی کہ ایک ان کا نصاب ہوگا غریب بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا اور امیر بھی وہی تعلیم حاصل کرے گا کوئی انگلش میڈیوم نہیں کوئی اردو میڈیوم نہیں تو اس طرح جو ہے نا کافی آ اچھا بھی رہا یہ سال لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی ہمارے ملک پر ایسے حکمران مسلط کرے جو غریبوں کی امنکوں کے اہل مطابق ہوں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسا حکمران میں اطاع فرمائے جو ہمارے ملک کو اوپر لے کے جائے ہمارے ملک کی عزت ہو کوئی ہمیں جو ہے حکارت کی نظر سے نہ دیکھے کوئی ہمیں بیکاری کی نظر سے نہ دیکھے اور ہمارے حکمرانوں کو دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ حدیت فرمائے کہ الفاظ استعمال کرتے وقت بھی ہم لوگ جیسے جہاں پر مزدوریاں کر کر کے تھک گئے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کو شداروں سے شادیوں سے اور سب کچھ سے ہم لوگ محروم ہیں اور ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم بیکاری ہیں ہمارے تو جہاں پر پازو تھک گئے گاڑیوں چلا چلا کے اور مزدوریاں کر کر کے ہمارے جہاں پر جو ہے نا آہ ہم لوگ جہاں پر مریض ہو کر راپس ہاتے ہیں جو بھی اور سیز ہے اس وقت ڈریور میری بیٹیو کو کوئی بھی دیکھ رہا ہے سعودیہ میں تو وہ یقین اور اس بات کو سمجھ رہا ہوگا کوئی شوگر کا مریض ہے کوئی بی بی کا مریض ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے نا ہم یہاں پر پیسے کما کما کے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں پاکستان میں اور وہاں پر جو ہے نا ہمارے وہ بھی محفوظ نہیں ہوتے کوئی لنڈن میں فلیٹ بنا رہا ہے تو کوئی بیل جیم میں اللہ تعالیٰ سب کو آہ ہدایت عطا فرمائے اور دین کی اور دنیا کو سمجھ عطا فرمائے مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ کو بھی اور ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ شادو آباد رکھے قیام رکھے تا قیامت اور جاتے جاتے دعا گو ہوں پھر سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے اور آنے والا دن غریبوں کے لیے بلخصوص خوش آئین ثابت ہوں پاکستان پائندہ بات